نے لکھا ہے کہ عورت کا شوہر فوت ہو گیا عدد کے دوران اگر اس بیچاری کو کسی مجبوری کی بنا پر اپنے گھر سے نکلنا پڑے تو کیا وہ گھر سے نکل سکتی ہے اور تھوڑی سی مجبوری کی نویت بھی واضح کر دیں کہ کس طرح کی مجبوری ہو تو گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے جس عورت کا خاند فوت ہو جائے اس کے لیے دو حکم ہیں ایک تو ہے عدد کا عدد کا تو یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ چار ماہ دس جن تک یا اگر حملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک نیا نکاہ نہیں کر سکتی عدد کا تو معنی صرف یہ ہوتا دوسری بات ہے جس کو دین میں احداد کہتے ہیں سوک کہ وہ چار ماہ دس جن تک زیب و زینت نہیں کر سکتی کنگی پٹی خوشبو غیرہ سورما اور اس طرح جو زہر نہیں دی پڑکی لالباز زیوراز یہ نہیں استعمار کر سکتی باہر نکلنے کی بات ہے مجبوری کی کوئی بات نہیں نہ بھی مجبوری ہو تو جا سکتی ہے دوائی لینے کے لیے سعودہ صرف لینے کے لیے کوئی آدمی فوت ہو گیا وہاں تازیت کے لیے یا کوئی شادی اس میں سادہ لباس میں شریک ہوئی اس پر کوئی پہ مندینی کے وہ گھر میں بند کی ہوئی ہے نہیں وہ زیادہ زیادہ جو علماء کہتے ہیں وہ یہ گرہات وہاں آکر گزارے مگر اس کی کوئی اتنی زبردست دلیل نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اپنے ساتھ لوگوں کو جو ہیں جنہ عورتوں کو یہ جنہ عادت حجر عمرے پر لے جاتی نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں صرف وہ سوک کرنا اور نکاح نہیں نیا کر سکتی ہے اس کا خیار رکھنا چاہیے باہر جانے کی کوئی بات نہیں اگر کوئی ضرورت ہو تو بے شک جائے کوئی بچی پڑا رہی ہے مدرسے میں وہ جا کر اپنا جو کام ہے وہ کرے اس میں کوئی بندش نہیں جی یہ عموماً مسئلہ مولانا گھروں پہ درپیش ہوتا ہے تو اس میں تو کچھ لوگ بہت زیادہ علتیں نکالتے ہیں بہت سختی کرتے ہیں گھر میں بھی نہیں سین میں بیٹھنے دیتے ہیں پیچھے کمرہ ہوتا ہے اس میں بند کر دیتے ہیں کسی مرد کے سامنے نہیں آنا کسی سے ملنا نہیں یہ ساری اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں خواب مخواب بیچاری عورتوں کو پریشان کر رکھا جو بات تھی وہ میں نے کہہ دی کہ زیب و زینت نہ کریں واقعی باہر جانے پر کوئی پابندی نہیں جانا پڑے تو رات رات اگر وہاں آ کر اپنے مکان پر آیا تو چلو بہت تیرا اختلاف سے بچ جائے گی ورنہ میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی پابندی کوئی نہیں جتنے دن دیت چاہے باہر گزار لے ابن حضم رحمت اللہ علم اللہ میں اس پر بہت زور سے لکھا کہ ایک روایت ہے لوگ لیے بھرتے وہ اتنی مضبوط نہیں اس لیے یہ پابندی نہیں لگانی چاہی جزاکم اللہ یعنی عام زندگی نارمل زندگی سے بندہ جے وہ دین سے بچے جزاکم